اسلام کیا ہے اس میں سے لے کے غریب کو یتیم کو مسوین کو بیواؤں کو ویل فیر سوسیٹیز کو محلے داروں کو لوگوں کو ان تک پہنچائیے جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہیں کوئی حالات خراب ہیں یہ ہے زکاة یہ فطرتی چیز ہے ہر بندہ چاہتا ہے زلزلہ ہے تو ہر بندے کو مدد کی ضرورت آگے کون ہے مسلمان درد کے ساتھ تڑپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بغیر کسی جزا کے یہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بیواؤں کو مسکینوں کو یتیموں کو دیتے ہیں قیدیوں کو اور آگے سوچ کیا ہوتی ہے ہمیں تم سے بدلے کی ضرورت نہیں بدلہ اللہ دے گا یہ اسلام ہے یہ زکاة ہے یہ تیسرا رکن ہے لوگوں کو جب پتا چلتا ہے تو وہ کماتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں حلال لیتے ہیں حلال دیتے ہیں جمع کرتے ہیں لوگوں تک بھیجتے ہیں اس سے روکو گے کیسے روک پاؤ گے اور اسی لیے کسی کا من کرا کہ میں فاسٹنگ پہ چلا جاؤں گیارہ مہینے رب کا کھایا ہے پیا ہے اللہ چاہتے ہیں ایک مہینہ روزے پہ آجا ڈائٹنگ پہ آجا نارمل لیول پہ آجا میں سب برابر کر دوں گا اور ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ کی جو روشن رات ہے اس کے دن میں روزے میں آجا ہر ہفتے میں جمع رات اور سموار کے دن روزے میں آجا اللہ ملے گا کیا کہا لکھنے والے فرشتوں کے سارے کمپیوٹر حساب و کتاب اور وہ لگائی ہوئی مشینیں وہ جواب دے جاتی ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے میں کہہ دیتا ہوں قانا خالی چھوڑ دیا جائے اس کے بدلے میں نے دینے ہے اور یہ زمین پہ رہ کے بندے کا وقیل ہے رات کو قیام دن کو یہ روزہ اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے جب قیامت کے دن کسی کا کوئی نہیں ہوگا یہ اللہ کو کہیں گے اللہ میں تیرا کلام ہوں جی تو میرا کلام ہے میں کچھ کہنے آیا ہوں چل بول اللہ تیرے کلام کے ساتھ اس بندے کو پیار نے راتوں کو قیام کروایا تھا جاگا تھا سویا نہیں تھا تو یہ میرا موقع ہے اس کو باعزت بھری کر کے جنت دی جائے روزہ آئے گا اللہ میرا موقع ہے بھوک پیاس لگی ہوئی میرے لئے تیرے کہنے پہ چھوڑی میرے موقع کو باعزت بھری کیا جائے گا جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے دو وقیل آخرت کے بنا لو جنت تمہاری ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں بڑھتے ہیں جوان روزہ رکھتے ہیں بچے تڑپ کے رکھتے ہیں اثر کے وقت پیاس ستا بھی رہی ہوتی ہے بھوک جو ہے وہ ان کے جسم اور چیرے کو مرجھا رہی ہوتی ہے مگر جب روزہ کھولتے ہیں فریش ہو کے اگلے دن پھر ماں کو کہہ رہتے ہیں ماں جگہ لگائیے پابندی اس پہ کہاں سے لگاؤ گا حج ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شہر اور گلی سے تھوڑا باہر نکلوں شادی ہو تو باہر نکلوں خوشی ہو تو باہر نکلوں کوئی تھوڑا سا ماحول بنا کے شمالی علاقوں میں گھوم کے آؤں اور یہ بھی فطرت ہے کہ بندوں کا دل چاہتا ہے اس دن جائیں جب وہاں راش ہو لہٰذا سنوار منگل بودھ جمعہ رات کو لوگ نہیں جاتے جمعہ کو جاتے ہیں کہ راش ہوتا ہے ہفتے کو جاتے ہیں کہ راش ہوتا ہے سنڈے کا دن چوز کرتے ہیں کہ اس میں رش ہوتا ہے ٹرپ وہاں لے کر کے جائے جائے جہاں کچھ چار لوگ ہوں ہم بھی دیکھیں وہ بھی دیکھیں انجوائے کریں اللہ کہتے ہیں تیرے من میں ہے آجا میرے بندے لباس بدل کے آ انٹرنیشنل یونی فارم میں آ آ ویزے اور دیگر مرحلے تیہ کرتا فضاؤں میں اڑتا اور کہتا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ ونعمت لک اول ملک لا شریق لک انٹرنیشنل فلائٹیں تین سو ساٹھ زاویوں سے دنیا کے ہر ملک سے تیرے لیے میں خالص اور اچھی سوچ کے ساتھ لوگوں کو توحید اور اسلام پہ مبنی لا کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دوں گا اتنے ویزے لگوا کے اتنے ملکوں میں جا نہیں سکتا تھا آ میرے گھر آ تجھے افریقہ کے لوگ بھی ملوا دوں یہاں کے حبشی بھی ملوا دوں یہاں کے کالے بھی ملوا دوں لمبے قد والے ملوا دوں یورپ کے گورے ملوا دوں آ تجھے منگولین سے ملاقات کروا دوں دنیا کی ہر سٹی ہر شہر ہر علاقے کی تحذیب اور ثقافت بھی دکھا دوں کوئی یہاں کہہ رہا ہے جیم اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہمہ انی اسالکل گنہ پریشان نہ ہونا یہ گنہ نہیں مانگ رہا یہ جنت مانگ رہا ہے اور تو کہ کہتا ہے اللہ جنت دے دے جنت دے دے ایک عربی آیا ہے وہ کہتا ہے اللہمہ انی اسالکل جنت اللہ مجھے جنت دے دے ایک کہہ رہا ہے اللہ اکبر وہ مجھے سب سے بڑا کہہ رہا ہے دوسرا آیا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اچبر اس سے کاف نہیں بولی جاری چھے بول رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے تو آ دنیا کو دیکھ تحذیب کو دیکھ تمدن کو دیکھ رنگ کو دیکھ نو کو دیکھ نسل کو دیکھ رویوں کو دیکھ انداز کو دیکھ تحذیب کو دیکھ تمدن کو دیکھ ایک ٹرپ میں آ میں تجھے سارا کچھ دکھا دوں گھوم دی دنیا کو دیکھ تواف کو دیکھ یہ صفحہ مروہ کی سائیاں دیکھ وہ آمینہ میں دیکھ آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ عرفات میں وقوف کو دیکھ مزدلفہ میں لیٹے ہوئے آرام کرنے والوں کو دیکھ آ آ کر کے جو ہے وہ رمی جیمار کو دیکھ اور دنیا کو دیکھ قربانیاں کرتے ہوئے ٹنڈ کرواتے ہوئے دنیا کی مہنگی ترین ٹنڈ اور اس کے مزے دیکھ یہ اسلام ہے روکو گے